ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی ہماری زمین پر انواع اقسام کے خوبصورت جانور پائے جاتے ہیں کچھ جانور تو ایسے ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا ہے جبکہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو بہت کم لوگوں نے ہی دیکھا یا ان کے بارے میں جانا ہوتا ہے ان میں سے کچھ عجیب و غریب جانور بھی ہیں جن کو دیکھ کر یا ان کے بارے میں جان کر ہر کوئی حیرت زدہ ہو جاتا ہے ویسے تو دنیا میں بہت سے عجیب و غریب جانور پائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے دس عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں جانیں گے امید ہے ان کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو مین وولف مین وولف دراصل کوئی بیڑیا نہیں ہے آپ اسے صرف نام کا بیڑیا کہہ سکتے ہیں لمبی ٹانگو والے اس خوبصورت جانور کا تعلق کتوں کے خاندان سے ہے لیکن یہ کتے بیڑیے گیدڑ اور لومبڑی سے بہت مختلف ہوتے ہیں یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور گوشت اور سبزیاں سب کچھ کھاتے ہیں بلکہ ان کی خوراک میں پچاس فیصد سے زائد سبزیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں بیڑیے جیسے نظر آنے والے یہ جانور عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتے ہیں مینڈ وولف بریازم جنوبی امریکہ کے ممالک برازیل، پیراغوے، ارجنٹینہ، بولیویا اور پیرو میں پائے جاتے ہیں پنک فیری آرمڈیلو یہ عجیب و غریب جانور ارجنٹینہ کے وستی علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ دنیا کے نایاب ترین جانوروں میں سے ایک ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان کے آتھوں پر پورا آ جاتا ہے یہ آرمڈیلو مٹی میں بل بنا کر رہتے ہیں اور عموماً رات کو خوراک کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ بہت شرمیلے ہوتے ہیں اس لیے ان کو دیکھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے گیلویٹ چونٹیاں دراصل یہ چونٹی نہیں بلکہ بیڑوں کی ایک قسم ہے ان میں ماداؤں کے پر نہیں ہوتے اور وہ دیکھنے میں چونٹی کی طرح لگتی ہیں اگر آپ ان کو اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بریازم جنوبی امریکہ کے ملک چلی جانا ہوگا ان کا جسم کالا اور سفید ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں پانڈا چونٹیاں بھی کہا جاتا ہے اگر یہ کسی کو ڈنگ مار دیں تو ان کا ڈنگ بہت سخت در دینے والا ہوتا ہے شو بل سٹارک شو بل سٹارک جسے صرف شو بل بھی کہتے ہیں بریازم افریقہ میں پائے جانے والا ایک عجیب و غریب پرندہ ہے یہ پرندہ دلدلوں اور تلابوں وغیرہ میں پائے جاتا ہے اس کو یہ نام اس کی جوتوں سے ملتی جلتی چونچ کی وجہ سے دیا گیا ہے شو بل گوشت خور پرندہ ہے اور مچھلیاں مینڈے چھپکلیاں چوہے کچھوں کے بچے اور دیگر چھوٹے موٹے جانور کھاتا ہے یہ زیادہ در رات کو خورا کے حصول کے لیے باید نکلتا ہے انہیں گروں میں بھی پالا جاتا ہے اور یہ انسانوں سے جل مانوس بھی ہو جاتے ہیں ایکسولوٹل یہ عجیب و غریب ایمفیبین میکسیکو سٹی میں پائے جانے والی کچھ جیلوں اور ندیوں میں پائے جاتا ہے کبھی اس کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی اور یہ ایسٹک لوگوں کی خورا کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا ایسٹک دراصل ایک امریکی تہذیب تھی جو وستی میکسیکو میں تیرہ سو سے لے کر پندرہ سو اکیس تک پروان چڑی آج کل ان عجیب ایمفیبینز کی تعداد کم ہو کر صرف چند ایک رہ گئی ہے جس کی بڑی وجہ ان کی ریاشگاؤں کی طبائی ہے ایکسولوٹل کی لمبائی اٹھارہ انہ تک ہو سکتی ہے ان کی سب سے خاص بات ان کے جسم کے باہر پائے جانے والے گلپلے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی پونکٹ چاہے تو وہ دوبارہ بن جاتا ہے آسٹریلیا کے قریب ایک جزیر تسمانیہ میں جب اولین یورپی لوگ پہنچے تو انہیں رات کو جنگلوں میں عجیب پرسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی شیطان واولہ کر رہا ہو وہ لوگ بہت خفزدہ ہو گئے اور سمجھے کہ یہ جنگل شاید آسیب زدہ ہیں لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی آسیب یا شیطان نہیں بلکہ ایک گوشت خور جانور ہے جو رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے اس مناسبت سے اس جانور کو تسمانیہ کا شیطان نام دیا گیا تسمانیہ کے بیڑیے کے معدوم ہونے کے بعد یہ سب سے بڑا مارسوپیل گوشت خور جانور ہے خالیہ اوقات میں ان کی تعداد ایک کینسر نمہ بیماری کی سبب کافی کم ہو گئی ہے سلاؤت اگر دنیا میں سست رفتاری کا ایوارڈ دینا ہو تو اس کا ایک طلبگار یہ عجیب و غریب جانور بھی ہوگا جسے ہم سلاؤت کہتے ہیں سلاؤت بریزم جنوبی امریکہ کے ممالک برازیل اور پاناما وغیرہ میں پایا جاتا ہے اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کو شدید سستی چڑی ہو لیکن بارحال اس سستی کے باوجود ان کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے ان کی انتیائی سستی کی وجہ دراصل ان کی خوراک ہے یہ درختوں کے پتے کھاتے ہیں جن میں زیادہ غزائی اجزاء نہیں ہوتے اس کے علاوہ ان کے جسم کا میٹابولزم بہت سست ہوتا ہے ان کی سستی کے باعث آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بہت جل شکاری جانوروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہوں گے لیکن دراصل ایسا نہیں ہے ایک تو یہ حرکت بہت کم کرتے ہیں اس لیے عمومن شکاری جانوروں کو نظر نہیں آتے اور دوسرا ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر لمبے ناخن ہوتے ہیں جن کو یہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق قرائے عرض پر گیارہ ہزار سال قبل تک دیو کامت سلوٹ بھی پائے جاتے تھے یہ دیو کامت سلوٹ جسامت کے لیاس سے آج کے ہاتھیوں سے بھی بڑے ہوا کرتے تھے کے پی بارہ بریعظم جنوبی امریکہ کے گاز کے میدانوں اور بارشی جنگلات میں پائے جانے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا چوہ بلا شبہ ایک عجیب و غریب جانور ہے کے پی بارہ گروہ میں رہتے ہیں اور ایک گروہ میں سو تک کے پی بارہ ہو سکتے ہیں ان کو پالا بھی جا سکتا ہے اور اپنی عجیب و غریب حیعت کی وجہ سے ان کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے یہ بہت شریف جانور ہیں اگر آپ کو اپنے گھر میں ان کو پالنے کا موقع ملے تو کیا آپ ان میں سے ایک اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا درختوں پر کودتے پھلانگتے بندروں سے تو آپ خوب واقف ہوں گے لیکن شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ایسا جانور بھی ہے جو درختوں پر بندروں کی طرح کودتا اور پھلانگتا ہے لیکن یہ کوئی پرائیمیٹ نہیں ہے جی ہاں یہ امیزون کے بارشی جنگلات میں پائے جانے والا ایک عجیب و غریب جانور ہے جسے کن کاجو کہتے ہیں یہ اپنی دم اور پنجوں کا استعمال کر کے بہت انچے درختوں پر چڑ جاتے ہیں جہاں ان کی خوراک یعنی پھل و غیرہ موجود ہوتے ہیں یہ مومن رات کو خوراک کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں اور کبھی کبار جنگل کے فرش پر بھی اتر آتے ہیں مگر مچ مچھلی یہ خوفناک نظر آنے والی مچھلی درسل ڈائناسورس کے وقت بھی زمین پر پائے جاتی تھی یہ مچھلی آٹھ فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے مگر مچ کی طرح نظر آنے والے اس کے موہ میں تیز دار دانتوں کی دو کتاریں موجود ہوتی ہیں اس عجیب و غریب موہ کا ایک فائدہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کی مدد سے ہوا میں سانس لے سکتی ہیں اپنی اس خوفناک شکل و صورت کے برعکس یہ بہت شریف قسم کی مچھلی ہے جو دریاؤں اور جیلوں وغیرہ میں پر امن طور پر تیرتی نظر آتی ہے یہ مچھلی امریکہ کی ریاست میں سوری میں پائی جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ